پاکستان میں تیونات سعودی صفیر نواف بن سید المالکی نے پاکستان کو حج و عمرہ کے لیے چین کی ویکسن کو اپنی فہرست میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے یہ اطلاع پاکستانی میڈیا نے دی تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور سعودی صفیر نواف بن سید المالکی کے درمیان ملاقات ہوئی اس موقع پر کورونا ویرس ویکسنیشن اور دوسرے دیگر امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا مراد شاہ نے سعودی صفیر سے مطالبہ کیا کہ پاکستانی آزمین حج کے لیے چینی کرونا ویکسن کو خبول کیا جائے پاکستان میں شہریوں کو زیادہ تر چین کی ویکسن لگائی جا رہی ہے اور سعودی عرب نے حج اور عمرہ پر آنے والے کے لیے چینی ویکسن شامل نہیں کی ہے انہوں نے کہا کہ چینی ویکسن شامل نہ ہونے سے پاکستانی عوام میں مایوسی پیدا ہوئی وزیر آلہ سندھ نے مزید کہا کہ چین کے ویکسن لگوانے والے آزمین حج کو اجازت دے جائے چینی ویکسن عالمی ادارہ سہت ڈیبلو ایچ او کی طرف سے منظور شدہ ہے سعودی صفیر نے یقین دہانی کرائی کہ چین کی ویکسن کو اپنی لسٹ میں شامل کرائیں گے